ہندو اور سکھ ہوں یا ہمارے مسیحی بھائیوں یہ تمام لوگ پاکستان میں خود کو محفوظ سمجھتے تھے اور کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس کو ہم بازر بھی انتہا پرسندی سے جوڑ سکیں ایک فورس فول معاشرے کے طور پر پاکستانی معاشرہ انٹرک تھا اس میں بنگلہ دیش کے جو بنگالی بھائی ہیں وہ بھی پاکستان میں کچھ لوگ رہ گئے تھے لیکن وہ کبھی جہاں ان کو پاکستانی تعلی نہیں دیتے تھے پاکستان میں جو خبری تھی اس میں مکتبانی ایک بڑا کردار تھی اس پاکستان میں کہا لیکن معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے مسیح بھائی بھی تھے اور ہندو بھائی بھی تھے بہت بڑی تعداد میں نہیں گئے لیکن جو آزادلیاں ہم کو ملیں مثل پاسپورٹ ون مین ون بوٹ کا جو حق ملا ہم کو بھی ملا اپنی رمائنگر ملتخب کرنے کا حق ملا اسی طرح پاسپورٹ ملا ہم کو بھی ملا مسلمانوں کو بھی تمام پاسکانی شہنیوں پہ ملا اور ناظرین تھوڑا اگر پیچھے چلے جائیں تو گیارہ آگستو 247 کو پاکستان کے بانی قائدہ محمد الجنہ نے جو تعلیم کی تھی آگوں کو اس وقت یہ شکایت آئی تھی کہ جنرل عقبار خان نے اس تقریب کو ایڈ کرنے کی کوشش کی لیکن قادیہ آزادل نے ایسا نہیں ہونے دیا اور قادیہ آزادل نے وہ بنیادی اصول طے کر دیا تھے پاکستان کے لیے وہ بنیادی اصول یہ تھے کہ جو اقلیتیں ہیں تمام مذاہب کو اپنے عقائد اور مذہبی رسومات پر آزادی سے حمل کرنے کا حق حاصل ہوگا یہ ہندو کے لیے مسلمانوں کے لیے سکھوں کے لیے حیثائیوں کے لیے جو دیکھر مذاہب ہیں ان کے لیے سب کے لیے یہ تھا اور ہوتا بھی ہے آج بھی انگلاج ہندو کا بڑا تیت ہے آسین سوار مقامت پر رہے ترجام میں بھی ہیں بالشکی ہندو بھی ہیں اور دوسرے ہندو بھی ہیں عیسائی اپنے عقائد پر عمل کرتے ہیں مسیح برادری کے لوگ سکھ بھی ہیں ہم نے جو ہے وہ ایک عدال پرسندی کا مزارہ کرتے ہیں ابھی ہار ہی میں چند سال میں قطار پورا رہ داری بنا کر دی تاکہ سکھ اپنے بانی پر جو ہے گروہ نانک ان کی جگمدیر برسی پر پاکستان آسکے وہاں ان کی سبادی پر آسکے لیکن ناظرین اس کے بعد زیاؤلک کا جب زمانہ آیا تو پاکستان میں کچھ مجھے بھی شدد پسندی آنے لگی وہ ایک خاص قسم کی مجھے بھی شدد پسندی تھی اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ افغانستان تھی لیکن جب آپ کوئی بھی پالیسی اختیار کرتے ہیں تب پھر اس کا امپیکٹ کہاں تک ہوگا وہ تک ہے کوئی بھی بتا سکتے ہیں شاید اس کا کچھ امپیکٹ ہو لیکن بہرحال یہ جو انتہا پسند آناسی رہی ہے یہ معاشرے میں جڑ پکڑتے گئے اور اب ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار یہ مذہبی انتہا پسند یہ ٹریٹی پیوز کی بڑی مثال ہے یہ بندوق کے دور پر ہم کو اسلام سکھانے کی کوشش کرتی ہے اور پاکستان کے وجود کے خلاف لڑ رہی ہے پاکستانیوں سے لڑ رہی ہے پاکستانیوں کو کی مساجد میں جا کر دباکے کرتے ہیں مساجد تو تمام مسلمانوں کی عبادثگاہ ہے مساجد میں دباکے کرتے ہیں امام بارگاہ میں دباکے کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مندر توڑے گئے تھے خانہ کعبہ میں اس کے بعد انہوں نے کسی اور جگہ سے اس طرح قسمٹ اکیا اور اس کے بعد انہوں نے اخلیتوں کے لیے جزیہ کو قرار کیا تھا اور ان کے تحفظ کا وعدہ کیا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا اور ہم ان کے پیروکار ہیں ہم ان کو ماننے والے ہیں میں نے بچپن میں بارہاں پڑھا اب بھی پڑھتا ہوں کہ ایک عورت جو تھی وہ رسول اللہ پر طبعہ روزباللہ کورا پہکا کرتی تھی ایک گن اس سے نہ پہکا تو رسول اللہ نے جا کر اس کی خرید دریا اور اس کے بعد یہ وہ خاتر مسلمان ہو گئی اور میں نے اس طرح کی کئی واقعات رسول اللہ کے پڑھیں بنیادی جو انہوں نے تعلیم دی ہے وہ بداشت کی اقدال کی تعلیم ہم لوگوں پر دی ہے لیکن ناظرین اب پچھلے کچھ جنوں سے پچھلے کچھ عرصے سے بھی ایسا ہو رہا لیکن اب عید کا موقع تھا تو عید کے موقع پر بھی پنجاب کے مختلف شہروں سے بھی دشتر بھی اطلاعات آئی مثال کے طور پر ایک گو کے پارلیمان نے انہیں عید مسلم نے کلیر کیا ہے اور ان پر کچھ پابندیاں آئیت کی کہ ہیں یہ جو ہیں قادیانی حضار اب صدا اور جزا کے دو طریقے ہیں ایک تو صدا اور جزا وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے یہ سی بات ہے جب حساب کتاب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہی صدا دینی ہے لیکن یہ جو مذہبی قوانین ہیں ان کی خلاف وردی صدا ریاست میں اور آپ اگر کچھ دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم خود جج اور وکیل بننے کے بجائے ہم صرف مدعی بننے ہیں یعنی ہم نہ پروسکورٹ کر سکتے ہیں نہ حرصہ دے سکتے ہیں ہم صرف شکایت پر آسکتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ اطلاعات آتے رہی اور پھر آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ کس طرح وہ قادیانی کے گھر میں اس کا ٹیلپ کے لوگوں نے بکرا کنبان کرنا تھا اپنی گھر میں کرنا تھا آپ نے دیکھے اس کو اللہ تعالیٰ اگر وہ برا کرنا تھا تو ریاست کو شکایت کرتے ہیں ریاست اس کو صلاح دیتی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کی کامل دینا ہے لیکن آدم یہ اسے اب آج کل اگر ہم یہ سمجھیں یہ یہ سمجھیں یہ فیس جنریشن بارس فیر کا دور ہے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے یہ آرٹیفیجل انٹرلینس کا دور ہے اس میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم یہ کچھ کر کے تو دنیا میں کچھ حورت کمائیں گے توہ سمجھیں پاکستان پچھلے کئی سالوں سے دشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے ایک لاکھ یا قریب ہم نے اشادتیں دیئے جس میں دس ہزار کے قریب ہمارے فوضی جوان ہیں عام شہید میرے اور آپ کے بچے وہ شہید ہیں وجہ کیا ہے یہ انتراب اصلاح مسلمان وہ جو کبھی تحریک طالبان پاکستان کے نام پر اور کبھی وہ کونسی خراسان تحریک تو اس کے نام پر کبھی القاعدہ کے نام پر ہمیں اسلام سکھانے آتے ہیں ہماری مسجد مساجد میں دھماکے کرتے ہیں پریسلین پشاور کا دھماک آپ دیکھ لیں یہ تو حال کی بات ہے اور دھماکے آپ دیکھ لیں عام آدمی بچارہ عام پاکستانی جو مسلمان ہے جس کا کوئی لینہ درنے ملیے کسی چوز سے وہ مارا جاتا ہے اور پھر یہ کہکے لگاتے ہیں ہماری ناشو پر کھڑے ہو کر لیکن ناظرین اب یہ انتہاب پسندی ملک کے اندر بھیلتی چلی جا رہی تھی آج ایک وجہ تصمیہ بنی آج سامنے آنے والا ایک ہوئی ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور جن کا ٹویٹ ہے ان کا نام بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تو ناظرین ٹویٹ جنہوں نے کیا ہے ان کا نام ہے راہل ڈی سر اپنے نام سے یہ سن سے لگتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ my younger brother who is differently able person moved to israambar for his higher studies and has been residing in a private hostel انہوں نے in this private hostel لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ though being discriminated is normal thing if you are a hindu but today some religious persons came to the hostel and forcefully entered his room and asked my brother to recite kalma and told him to convert and brought beef alongside him alongside them and told him to convert and maaf te liyega the hostel watchman was a helper in providing the info to that person that some hindu student is living in the hostel honestly this is so sick and deprived his safety is at stake we are so tired of this اس میں وہ ٹی ایل پی کی دھمک کا تو تذکرہ ہے اور کادیانیوں کو تذکرہ ہے کہ بھئی بات رہے لیکن یہ تو دھمکیاں دینے والے ان کے خلاف کو کاروائی نہیں ہو رہی یہ بنیادی بات ہے ناظرین آج کل کی دنیا میں ہم آئیسولیشن میں نہیں رہ سکتے ہیں آج کل کی دنیا میں ہم باہر اسلاموفوبیا کی جنگل رہے ہیں ان انتاپسلدوں کی وجہ سے جنگل رہے ہیں لیکن جب ہمارے ہاں یہ ہوگا میں ناظرین انڈیا کہا ہوں کئی بات میں انڈیا کے مسلمانوں کی عدد ادار پر میں نے انڈیا میں تقریبیں کی ہیں وہاں کئی کانفرنسٹ میں جا کر مجھے بولنے کا موقع بھی گیا وہاں میں نے ان کو پیٹسائز کیا ان کی ماب لینچنگ دیکھئے انہوں نے بابی مسیق کو شہید کیا انہوں نے موسیق قواتین کی اسپادری کی ڈلی میں آج کشمیر میں جو کچھ بھی کریں لیکن ناظرین اگر ہمارے ہاں اس قسم کے واقعات ہوں گے ہمارے ہاں تو ہم تو کہتے ہیں اور جنرل ہی ہمارے معاشرے میں اتدال پرسند لوگ ہیں لیکن یہ چند موٹھی بار اناسر ہیں یہ انہیں اتدال پرسندوں کو بھی ڈرار ڈبکا کر پیچھے کر دیتے ہیں اور اور پھر یہ جو چند آئیسولیٹڈ واقعات ہوتے ہیں ناظرین دنیا میں ان کی بڑی گورنجد کو بلتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی کتا آدمی کو کٹ لے تو کوئی خبر نہیں ہے لیکن آدمی کتے کو کٹ لے تو خبر ہے یہ وہ محامدہ ہے یہ ایک ایسا واقعہ جو روٹین کا کرائم نہیں ہے ایک زمانے میں سندھ میں وہ اب دک میہ میٹو پر انزام تھا وہ غبردستی کرناک کرا کے ہندو بچیوں کی شادی کراتے تھے صرف حکومت نے کچھ قانون سادھی کی کچھ سختی سے انفورسمنٹ کی اب اس میں کچھ آیات میں کمی آگئی ہے پاکستان کی حکومتیں جنرلی اس بار معاملے پر توجہ دیتی ہیں ضرور دیتی ہیں معاشرہ بھی دیتا ہے لیکن اور شیاسی لیڈران جو ہے وہ بھی دیتے وہ کئی مثالیں قائم کرتے ہیں لیکن ہم یہ جن مٹھی بار آراسی رہواری ریاست کے قابو میں نہیں آرے ان کو قابو میں لانا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کی عالمی ساتھ کا مسئلہ ہے پاکستان کے عالمی ایمیج کا مسئلہ ہے یہ کوئی انڈویڈویڈیا نہی ہے اور پھر یہ اسلام پر رکھنے والی امیلیاں جو ہیں یہ ان کو مہاکہ دینے والی بات ہے مذہب اسلام کو ہماری وجہ سے مذہب اسلام اگر آپ اس کو پڑھے مرے والی رافیلوں قرآن تھے میں نے کافی مطالبی کیا انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا اسلام اتدال کا درست دیتا ہے اسلام زبردستی نہیں سکھاتا ہے رسول اللہ نے اسلام محپس سے تر آیا جہاں تلوار کی درد پڑی وہ آخر میں تلوار اٹھائیں جہاں مجبوری ہو گئی لیکن انہوں نے زیادہ تا لوگوں کو محبت کی بنات پر اسلام مسلمان کیا بڑے سغین میں بھی یہ بادشاہ ضرور آئے انہوں نے جنگل ہے نہیں لیکن جو اسلام پھیلا وہ سوفی اکرام کی وجہ سے پھیلا ناظرین ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ بدنام کر رہے ہیں کیونکہ ہم پاکستان اگر ہے تو ہم ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر ہم پاکستان کو خود ہی بدنام کریں گے تو پھر دنیا پھر پاکستان کو دشمنوں کو عورت کیا ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے اس پر سوچنا چاہیے اور آپ کو بھی اس پر عورت کرنا چاہیے عورت کرتا ہوں گے انہوں نے اجازت دیں گے خدا